الحمدللہ وحدہ و اشہدو اللہ علیہ اللہ وحدہ علیہ شریک اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدہ و رسولت عمد آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے خولہ کے بارے میں اسلام میں جس طرح سے ایک شوہر کو مکمل اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جب چاہے اپنی بیوی سے الگ ہو سکتا ہے اپنی بیوی کو خود سے الگ کر سکتا ہے طلاق کے ذریعے اور شوہر یہ فیصلہ لینے چاہے تو کوئی مداخلت نہیں کر سکتا دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کو خود سے اس کو پورا اختیار ہے اس کی مرضی ہے اس کی لائف ہے اس کی زندگی ہے اب پورا اختیار اس کے پاس ہے رہنا چاہتا ہے تو رہے گا نہیں رہنا چاہتا ہے تو نہیں رہے گا کوئی فرس نہیں کر سکتا ٹھیک اسی طرح سے یہ ساری اختیارات عورت کو بھی دیے گئے ہیں اس کی اپنی زندگی ہے اگر اس کی مرضی تو شادی کرے شادی سے پہلے بھی اس کی مرضی ہے اور شادی کے بعد بھی اس کی مرضی ہے شادی کے بعد بھی اگر اسے لگا کہ غلط فیصلہ ہو گیا یا غلط ساتھی مل گیا اور اس کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے تو وہ الگ ہونے کا مکمل فیصلہ کر سکتی ہے اب ایک عورت اگر یہ فیصلہ لینا چاہے کہ مجھے الگ ہونا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے روپ نہیں سکتی ہے یہ ہے خولہ جس طرح سے شہر کو طلاق کا حق ہے ایسے ہی عورت کو خولہ کا حق ہے صرف الفاظ الگ الگ استعمال ہوتے ہیں بات وہی ہے الفاظ الگ الگ ہیں طریقہ الگ الگ ہے لیکن اصل جو نتیجہ ہے وہ ایک ہی ہے کہ شہر چاہے تو وہ الگ ہو سکتا ہے بیوی چاہے تو وہ الگ نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے جو لوگ اسلام پہ اتراز کرتے ہیں وہ اصل میں یہ مسئلہ سمجھتے نہیں ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں طلاق کا حق مردوں کو ایسے ہی عورتوں کو نہیں ہے آپ لفظیں طلاق کے پیچھیں کے اوپڑے ہوئے ہیں جدائی کا حق جس طرح مرد کو ہے ایسے ہی عورت کو بھی مرد کے لحاظ سے وہ جو الگ ہوتا اس کا طریقہ الگ ہے اس لئے اس کو طلاق کا نام دیا گیا ہے اور عورت کا طریقہ الگ ہے اس لئے اس کو خلا کا نام دیا گیا ہے نام الگ الگ ہے لیکن نتیجہ ایک ہی ہے اور یہ جو نام الگ الگ ہیں اس میں بھی آپ غور کریں تو عورت کی حمیت زیادہ ہے اس کی سہولت زیادہ ہے یہ جو نام الگ الگ ہیں اس میں بھی اگر آپ غور کریں تو عورت کیلئے سہولت زیادہ رکھی گئی اس لئے نام الگ الگ رکھ گئی ہے یعنی طلاق دینا یہ بڑا مشکل ہے جبکہ خولہ لینا آسان ہے یعنی دونوں طریقہ الگ ہونے کا ہے لیکن الگ ہونے کا جو پروسیزر ہے تو دونوں کا الگ الگ ہے اس لئے دونوں کا نام الگ الگ ہے اگر عورت الگ ہونا چاہتی اس کا پروسیزر بہت آسان ہے لیکن مرد الگ ہونا چاہے تو وہ پروسیزر بڑا مشکل ہے تو ایک طرف آسانی ہے ایک طرف مشکل ہے اس لئے دونوں کا نام الگ الگ ہے طلاق میں آپ دیکھیں آپ اٹھ چکے ہیں ایک آدمی طلاق دینا چاہے تو کتنی چیزوں کی ریائت کرنا پڑتا ہے کہ اس کی بیوی پاک ہو جس پاکی میں اس میں ہم بسری نہیں کرنا ہے وغیرہ وغیرہ ایک لمبی فہریت جو آپ کے سامنے آ چکی ہے جبکہ بیوی کو الگ ہونا ہے کچھ بھی نہیں کوئی کنڈیشن نہیں ہے اس کے لئے جب الگ ہونا چاہے الگ ہو سکتی لیکن شوہر کو کتنی بری طرح سے باندھ کے رکھا گیا بیچارہ بڑی مشکل ہی سے طلاق دے سکتا ہے اگر وہ طلاق دینا چاہے واقعی تو لیکن عورت کے لئے بڑی آسانی مرد کو ہوا کی نہیں ہوا ہوا اگر بات ہے لیکن نہیں نہیں مرد کو برد کے لئے طلاق دینا یہاں آسان نہیں یہ آسان مولویوں نے بنا کے رکھا ہے نہیں 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 آپ یہ مت کیا آپ یہ مت کیا یہ آسان ہے یہ ساری غلطی مولویوں کی ہے جو اس کے غلط فیصلوں کو ویلڈ بنا دیتے ہیں اگر صحیح فتوہ اپلائی کریں ابھی اس کو سونج میں آئے کہ طلاق کیا ہوتا ہے لیکن ایک مولوی پیسہ کھاکے جب وہ کچھ بھی طلاق بھی نہ دے تو طلاق کروا دیتا ہے پورا معاشرہ کرپٹ ہے تو اس میں یہ نہیں کہہ سکتے طلاق دینا آسان ہے شریعت کے اطباع سے مشکل ہے لیکن یہ لوگوں نے پیسوں کی خاطر یہ سب کماشا بنا کے رکھا ہے نہیں 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 طلاق بھی ہمارے پاس بھی تو آتے ہیں نا طلاق کی کیسے اس کان طلاق ہوتی ہے اتنے آسانی سے طلاق نہیں ہوتی اتنے آسانی سے اگر صحیح اسلام کو فالو کریں گے تو طلاق دینا بہت مشکل ہے خلاہ آسان ہے لیکن مولویوں نے ہمارے یہاں پہ جو ہے خلاہ کو زیادہ مشکل بنا دیا ہے طلاق کو آسان بنا دیا ہے اُلٹا کر دیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں طلاق دینا مشکل ہے اس کے لئے بڑی بابندیا ہے اور عورت کا خلاہ لینا بہت آسان ہے لیکن یہاں معاملہ بلکو اُلٹ دیا گیا لوگوں نے اگر عورت خلاہ لینا چاہے تو دنیا بھار کی شرطیں اس کے لئے قدم قدم پر رکاوٹیں اس کے لئے اور آدمی طلاق دینا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو برحال میں آپ پہ یہ بتا رہا تھا کہ جیسے طلاق کا حق شہر کے پاس ہے ایسے خولہ تاہ بیوی کے پاس دونوں کا نتیجہ علیہدگی ہے اور جو فریق بھی الگ ہونا چاہے دوسرا اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں ایک بہت ہی اہم چیز پر دھیان دیجئے میں نے طلاق کے شسرے میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر ایک مرد اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو کوئی آدمی اس کی وجہ نہیں پوچھ سکتا ہے اور نہ اس کو وجہ بتانے کی ضرورت ہے اللہ ہے کہ کوئی جھگڑا ہو اتاعت کا مسئلہ ہو جیسے پنچائید بیٹھی ہے اتاعت کا مسئلہ ہے تب ٹھیک ہے آپ اس سے وجہ پوچھئے کہ بھئی کیا مسئلہ ہے کیوں طلاق پہ رہے ہو آپ کی بیوی کیوں نہیں آپ کی بیوی کون سا کہنا نہیں ماندی لیکن اگر آدمی یہ کہے کہ مجھ کو پسند نہیں ہے کہ کسا ختم ہے اب نہ کوئی پنچائید بیٹھ سکتی ہے اب بہت کر سکتے ہیں تو اسی پارش کر سکتے ہیں کہ بھئی کسی طرح سے نباہ کر لے لیکن کسی بھی قسم کا دباؤ نہیں ڈال سکتے ہیں آدمی نے اگر کہہ دیا مجھ کو ابھی بھی پسند نہیں قصہ ختم ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ اس سے ایک ریکویشٹ کرو ایک بزارش کرو اور وہ مان گیا تو ٹھیک ہے نہیں مانا تو پھر اس کو الگ ہونے تو یہ حق ہے آدمی کا کہ وہ اطاعت نہیں کر رہی ہے تو ابھی طلاق دے سکتا ہے اطاعت میں تو کوئی حل نکل سکتا ہے کہ عورت کو سمجھایا جایا منوایا جایا لیکن جب بندے نے کہہ دیا مجھ کو پسندی نہیں ہے تو اس کا تو کوئی علاجی نہیں ہے یہ عورت بد شکل ہے بد صورت ہے بد مزاد ہے کچھ بھی کہہ دے اور شوہر کا یہ حق ہے اس طرح کی کسی بھی معاملے میں وہ الگ ہونے کا فیصلہ لے سکتا ہے اگر وہ کہتا ہے مجھے پسند نہیں ہے وہ الگ ہو سکتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے اور کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اس پر دباؤ ڈالے کیوں پسند نہیں ہے اس کی مرضی ہے بلکل یہی معاملہ اس طرف بھی ہے بیوی کے بارے میں بھی یہ طرفہ بات نہیں ہے بیوی بھی اگر شوہر سے الگ ہونا چاہتی خولہ لینا چاہتی اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے تو بیٹھ کے سمجھایا جا سکتا ہے شوہر کو سمجھایا جا سکتا مطلب مارتا ہے پیٹھتا ہے تو شوہر کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ وہ کیوں مارتا ہے بات کی جا سکتی ہے لیکن ایسے اگر عورت نے کہہ دیا کہ مجھ کو نہیں رہنا ہے مجھ کو الگ ہونا ہے مجھے یہ آدمی پسند نہیں ہے تو محض اس کا یہ کہہ دینا کافی ہے اس کے الگ ہونے کے لیے اس عورت کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں رہ سکتی کہ تمہارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے تم کیوں الگ ہو رہی ہے آئیے اس بارے میں ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں جو بہت ہی واضح ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ انمرات ثابت بن قیس اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ثابت بن قیس ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ ان کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا یا رسول اللہ کہا کہ اے اللہ کے رسول ثابت بن قیس ما آتی وہ علیہ فی خلقن ولا دینی کہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے اخلاق میں اور دین میں میں کوئی عیب نہیں لگاتی سمجھ رہے ہیں کہ ثابت بن قیس کے اخلاق میں یا ان کے دین میں میں کوئی عیب نہیں لگاتی یعنی ان کے شوہر اخلاقی طور پر بلکل ٹھیک ہیں دینی طور پر بلکل ٹھیک ہے دینی طور پر ٹھیک ہے کیا مطلب دینی طور پر ٹھیک ہے اس کا مطلب روزہ نماز کرتے ہیں پانچ وقت کی نماز کرتے ہیں روزہ رکھنا ہو روزہ رکھتے ہیں اللہ کی نفرمانی نہیں کرتے ہیں یعنی عبادت میں پختہ ہے جو بھی ضروری عبادتیں ہیں کرتے ہیں یعنی عبادت کے معاملے میں آپ کوئی اگلی نہیں اٹھا سکتے ہیں اور اخلاقی کمی نہیں ہے مطلب گالی نہیں دیتے ہیں سخت قلامی نہیں کرتے ہیں نفرت نہیں کرتے ہیں بغض نہیں کرتے ہیں دونوں معاملہ ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کی بیوی کیا کہتی ہیں مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا تو صحیح بخاری کہتی اس ہے لیکن سنہ نبی دعوت میں ہے کہتی ہیں لَا اُتِقُهُ بُغْزًا کہتی ہیں اس آدمی کے دیندار اور با اخلاق ہونے کے باوجود بھی میں اسے برداشت نہیں کر پا رہی ہوں بغضن کیونکہ مجھے اس سے نفرت ہے بغض بغض یعنی نفرت مجھے یہ بندہ پسند نہیں ہے کتنا بڑا نیک ہے اس سے انکار نہیں ہے وہ نیک ہے میں مانتی ہوں با اخلاق ہے پیار کرنے والا محبت کرنے والا میری ہر ضرورت پوری کرنے والا سب کچھ ہے لیکن مجھے پسند نہیں ہے یہ اللہ کے نبی کے دنیا کی سب سے بڑی عدالت میں یہ مقدمہ آ رہا ہے عورت کا کہ شوہر دیندار ہے اور با اخلاق ہے ساری ضرورت پوری کر رہا ہے مسئلہ صرف یہ کہ مجھے پسند نہیں مجھے اچھا نہیں لگ رہا اس طرح کا مقدمہ اگر آج آ جائے ہم لوگوں کے سامنے تو اس عورت کا کیا حال کریں گے آپ سوچیں آج ہمارے سامنے کوئی ایسا کیس آ جائے ایک عورت کہے کہ بندہ ٹھیک ہے پیار کرنے والا ہے پیسے دینے والا ہے سب کچھ کرنے والا ہے لیکن مجھے جمتا نہیں مجھے دوسرا چاہیے تو اس عورت کا کیا حشر ہوگا آپ سوچ لیں آج ہمارے زمانے میں لیکن اللہ کے نبی کے دربار میں عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ بہت ٹھیک آدمی ہیں دیندار ہیں باخلا کے سب کچھ ہے لیکن مجھے بغض ہے مجھے یہ بندہ پسند نہیں ہے وَلَكِنِي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ صحیح بخاری کے الفاظ کیا ہے کہ میں اسلام میں کفر کو نہ پسند کرتی کفر کیا ہے کہ اب میں اس کی فرماورداری نہیں کر پاؤں گی اس کی بات نہیں مان پاؤں گی تو جب مجھے وہ پسند نہیں ہے تو میں کیسے اس کی اطاعت کروں گی جب شوہر بیوی کو پسند نہیں ہے تو یہ کیا کہہ رہی ہیں کہ پسند نہ ہونے کی وجہ سے میں اس کی اطاعت نہیں کر پاؤں گی یہ کفر ہے شوہر کی نافرمانی کیا ہے کفر ہے بیوی کے ذمہ داری کیا ہوتی ہے شوہر کیلئے کہ شوہر کی خدمت کرے بہت بڑی چیزیں خدمت کریں اس کے مطلبات پورے کریں تو جب عورت نفرت کرتی تو کیسے اس کے مطلبات پورے گئے یا شوہر نے کہہ دیا سر دبا دو عورت شوہر کا شکل دیکھتی ہی اس کے اندر نفرت بھر جاتی تو اس کا سر دبائی گی اس کا پیر دبائی گی یا وہ ہم بسری کے لئے بلائے تو آئی گی تو اگر ایک عورت کو نہیں جم رہا ہے اس کا شوہر نہیں جم رہا ہے تو وہ اس کی اطاعت نہیں کر سکتی اور اسلام میں اطاعت بہت ضروری بیوی پر لازم ہے فرض ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے اس کی بات مانے اس کی خدمت کرے یہ بیوی پر فرض ہے یہ آج کل یہ بھی لوگوں نے پتہ نہیں کسی اُڑا دیا کچھ لوگوں نے یہ بیوی پر ضروری نہیں شوہر کی خدمت کرنا ارے کیوں نہیں ضروری ہے تو اسی لئے رہے ہی ہو شوہر کی خدمت کرنا یہ عورت کیا کری اسی کیس کی ویسے اسی لئے تو یہ خلا لے رہی ہے کہ اللہ کے نبی آدمی پسند ہے لیکن مجھ سے کفر ہوگا کیا کفر ہوگا بھئی بات نہیں مانے گی وہی تو کفر ہوگا خدمت نہیں کر پائی گی وہی تو کفر ہوگا تو کہتی ہیں اللہ کے نبی مجھے سب ٹھیک ٹھاک ہے ان کا لگتا ہے لیکن مجھے یہ پسند نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کوئی سپارش کی کسی طرح کا کوئی میٹنگ بٹھائی کوئی پنچائت کیا کچھ نہیں جب دیکھا اللہ کے نبی نے ایک دوسرے کیس میں اللہ کے نبی سے ہم نے سپارش کیا بھی ہے ایک دوسرا کیس ہے مغیس اور بریرہ رضی اللہ عنہ کا وہ سناب نے اسی سے ملتا جلتا تھوڑا کیس ہے لیکن وہ تھوڑا الگ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ مغیس رضی اللہ عنہ یہ غلام تھے یہ آزاد لوگوں کا کیس ہے وہ غلام لوگوں کا کیس تھا تو مغیس اور بریرہ رضی اللہ عنہ یہ بھی غلام یعنی لونڈی تھی تو یہ دونوں ایک مالک کے انڈر میں تھے اور مالک اپنے غلاموں کے ساتھ جو چاہے کرے ان کی شادی بھی کرا سکتا ہے تو اس مالک نے ان دونوں کی شادی کرا دی تھی مغیس اور بریرہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہو گئی غلامی کی حالت میں تو شادی میں دیکھئے کسی کی مرضی کے بغیر اس کی شادی نہیں ہو سکتی ہے لیکن غلاموں میں ان کی مرضی نہیں چلتی ہے غلاموں میں مالک کی مرضی چلتی ہے کسی کی لونڈی کتنی ہی خوبصورت کیوں ہو وہ ایسے بندے کے ساتھ اس کی شادی کرا سکتا ہے چاہے دنیا کا سب سے بہترین آنے ہو اسے بالکل پسند نہ ہو لیکن شادی کرا سکتا ہے کیونکہ یہ مال میں شمار ہوتے تھے اس کی ملکیت ہوتے تھے وہ جیسا چاہے تصرف کرے اس میں کچھ حد بندیاں بھی ہیں حقوق بھی ہیں ان کے تو بہرحال مغیس رضی اللہ عنہ اور بریرہ دونوں کی شادی ہو گئی تھی یہ غلاموں میں ایسے شادی ہو سکتی ہے لیکن ایک قانون اور بھی ہے غلاموں کی شادی کے تعلق سے کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک آزاد کر دیا جائے تو اب اس سے اختیار دیا جائے گا کہ چاہے تو اس رشتے پر باقی رہے چاہے توڑ دے کیونکہ یہ جو پہلا رشتہ ہوا غلامی میں وہ ان کی مرضی سے نہیں ہوا اسلام میں ایک آزاد شخص ہو یا عورت ہو دونوں کی شادی ان کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے تو چونکہ غلامی کی حالت میں ان کی مرضی نہیں پوچھی گئی تھی تو آج وہ آزاد کر دی گئے ہیں تو وہ اپنی مرضی چلا سکتے ہیں اس شادی پہ اگر آج وہ راضی ہیں تو باقی رکھیں شادی کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر انہیں لگتا ہے کہ ہم اس وقت راضی نہیں تھے تو آج تمہاری رضا تمہارے ہاتھ میں ہے آج چاہو تو تم الگ ہو سکتے ہیں تو ان دونوں میں سے مغیس اور بریرہ میں سے بریرہ رضی اللہ عنہ آزاد کر دی گئے ہیں کن کو آزادی ملی بریرہ رضی اللہ عنہ نے آزاد ہوتے ہی یہ فیصلہ لے لیا میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گی میں تو اب آزاد ہوں اپنی مرضی سے شادی کروں گی اپنا جوڑا چنوں گی تو میں غلام تھے مجھے ان کے ساتھ باندیا گیا اب تو میں آزاد ہوں اچھا انہوں نے الگ ہونے کا فیصلہ لیا کیوں مغیس میں کیا پرابلم تھی کیا وہ نہ ماننے پڑتے تھے روزہ نہیں رکھتے تھے اللہ کی نا فرمانی کرتے تھے نہیں وہ پکے درجے کے عبادل گزار تھے اور کیا وہ بااخلاق تھے کیا وہ باداخلاق تھے نوز بللہ بریرہ کو مارتے پیٹتے تھے بلکل نہیں بریرہ سے حد سے زیادہ محبت کرنے والے تو دین میں بھی پکے متقی پرہزگار اور اپنی بیوی سے حد سے زیادہ محبت کرنے والے ان دونوں چیزوں کے باوجود بھی بریرہ رضی اللہ کا فیصلہ کیا میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گی اب یہ آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ بھی صحیح بخاری کے دیسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں مغیس کے ساتھ نہیں رہوں گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس فیصلے کے بعد ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ مغیس رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے وہ بہت پریشان تھے جب انہوں نے یہ فیصلہ لیا یہ ارادہ ظاہر کیا کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے اور میں اللہ کے نبی کے ساتھ جا کے پورا معاملہ ختم کرتی ہوں تو یہ سننے کے بعد مغیس نے ان کو بہت سمجھایا ان سے بڑی سفارش کی کہ ایسا نہ کرو اور جب بریرہ رضی اللہ نے نہیں مانا وہ مدینہ کی جو گلیاں تھی اگر بریرہ کسی راہ سے گزرتی تو پیچھے پیچھے اس کے روتی بھی جاتے عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کی روایت تھی کہ ان کے آنسوں کے داڑھیوں پر بہرے ہوتے وہ رو رو کے کہتے ہیں کہ تم ایسا مت کرو ایسا مت کرو لیکن یہ سنتے تو یہ رونے دھونے کی ساری باتیں اللہ کے نبی تک پہنچ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو را جاتی کی کہ ٹھیک ہے تم اپنا حق لے رہی ہو لیکن کیا اچھا ہوتا اگر تم مغیس کے پاس چلی جاتے ہیں ایک گزارش ان کے سامنے رکھی کہ بڑا اچھا ہوتا ہے کہ تم مغیس کے پاس چلی جاتے ہیں کیونکہ دیندار تھے اور کتنی محبت کرنے والے ہیں مسئلہ صرف یہ تھا کہ ان کو پسند نہیں تھے تو بریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کہ یہ آپ کا حکم ہے کیونکہ نبی کا حکم تو باجی بھی نبی کا حکم اگر آ گیا تو کوئی نافرمہ نہیں کیا تو اس کا اسلام گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں یہ میرا حکم نہیں ہے صرف ایک گزارش ایک ریکویسٹ ہے ایک سفارش ہے تو بریرہ نے کہا اے نبی مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی نبی کی سفارش کو بھی ریجٹ کر دیا یہ دیکھیں ایک عورت کا مملہ ہے یعنی سامنے والا بندہ سب ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے باخلاک ہے پیار کرنے والا ہے محض پسند نہیں ہے اور اوپر سے نبی کی سفارش بھی ہے یہ سب کو ہوتے ہیں ریجٹ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا اللہ نے بھی انہیں الگ کر دیا الگ ہو گئی یہ ہوتا ہے اگر کوئی عورت الگ ہونا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے ایک نبی چاہنے کے باوجود بھی روکی نہیں نبی کی خواہش بھی تھی کہ دونوں ساتھ رہ جائیں لیکن اللہ کی نبی نے اسلامی قانون کے آگے اپنی مرضی نہیں چلائی اسلام کا جو نظام ہے اپنی مرضی رکھی سامنے لیکن قانون اس سے اوپر ہے یہ تو معاملہ تھا مغیس بریرہ کا جو غلاموں سے متعلق تھا لیکن یہ جو ہم کیس لے کے یہ جو ہم کیس دیکھ رہے ہیں یہ دوسرا ہے یہ کس کا ہے ثابت بن قیس کا یہ دوسرا کیس ہے اس میں دونوں آزاد ہیں یہاں بندہ آزاد ہے شوہر آزاد ہے اور نمازی پرہزگار ہے اور باخلہ کے محبت کرنے والا ہے سب کچھ ہے لیکن مسئلہ کیا ہے لَاُتِكُهُ بُغْزَن مجھے ان سے نفرت مجھے ان کے ساتھ نہیں گئے سکتا تو اللہ کے نبی صاحب نے یہاں سفارش بھی نہیں کیا کیونکہ یہاں رونا دھونا تو نہیں دیکھاتا وہاں تو رو رہتے تو اللہ کے نبی نے سفارش کیا یہاں ثابت بن قیس کے بارے میں ایسی کوئی خبر نہیں آئی تو اللہ کے نبی نے یہاں کوئی سفارش نہیں کی اور معاملہ سنتے ہی کہا اَتَرُدِّنَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ کہ مہر میں تم کو ایک باغ دیا تھا انہوں نے وہ تمہیں واپس کرنا ہوگا کیونکہ یہ خولہ کا قانون ہے کہ آپ خولہ لیں گے تو شوہر نے جو مہر دیا تھا عورت کو ریٹن کرنا ہوگا تو مہر میں ایک باغ دیا تھا دیکھیں ملک شوہر کیسا تھا باغ لاکھ ہے محبت کرنے والا ہے مالدار بھی ہے باغ بھی دے کے رکھا ہے پھر بھی عورت کو نہیں پسند دیں پھر بھی عورت کو نہیں چمتا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہیں یہ باغ جو مہر میں دیا گیا تھا اس کو آپس کرنا پڑے گا تو کہا کہ کیا تم اس کو آپس کرنے کے لئے تیار ہو کا نام کہاں قال رسول اللہ اَقْبِلِ الْحَدِيقَةَ وَتَّلِيقَهَا تَتْلِيقَا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے شوہر سے کہ اپنا جو باغ آپ نے دیا تھا وہ عورت واپس کر رہی اسے قبول کر لو اور اسے چھوڑ دو تطلیق کا جو لفظ سمال کیا ہے لوگوی معنی میں ہے طلاق دے دو نہیں چھوڑ دو اس کو اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے یہی نا کہ ایک عورت اگر الگ ہونے کیا فیصلہ کر لے کہ شوہر اس کا پسند نہیں ہے تو کوئی آدمی کچھ نہیں کر سکتا ہے لیکن ہمارے سماج میں ایسا ہوتا نہیں ہے ایک عورت اگر خولا لینا چاہے تو اس کو بٹھا کے اتنے سوالات کرتے ہیں اتنا اس کو پریشان کرتے ہیں کہ کیوں الگ ہونا چاہتے ہیں ریزن کیا ہے وجہ کیا ہے ارے بھائی اسے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ان شوڑ اتنا بول دیں مجھے بندہ پسند نہیں ختم اب کوئی آدمی یہ حق نہیں رکھتا کہ اس کو دباؤ ڈال کے پوچھے کیوں پسند نہیں صرف اور اتنا کہتے ہیں مجھے پسند نہیں ہے تو اس کو یہ حق وہ الگ ہو سکتی یہ ساری حدیثیں آپ کے سامنے ہیں یہ کوئی دباؤ ڈال کے نہیں پوچھا گیا کیا وجہ ہے بہت کر سکتے ہیں تو سیفارش کر سکتے ہیں وہ اللہ کی نبی سے ایک مثال نہیں ہے آپ ریکویشٹ کر سکتے ہیں وہ بھی محض وہ بھی پوری شرافت کے ساتھ کوئی دھمکی دے کے نہیں بلیک میل کر کے نہیں ایک شریفانہ طریقے سے ایک گزارش اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں وہ الگ ہونا چاہتی تو الگ ہو سکتے ہیں تو خولہ کے بارے میں یہ آپ سمجھ لیں کہ عورت اگر الگ ہونا چاہتی ہے کوئی وجہ نہیں ہے محض ناپسندیدگی کے وجہ سے تو الگ ہو سکتی ہے اچھا کچھ روایتیں اور ہیں جو پریشانی پیدا کرتی ہیں گلت تہمی میں ڈالتی ہیں اس کی بھی وضعت کرتا ہوں سنن نبی دعوت کی ایک روایت ہے طوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ اللہ کی نہیں فرمایا ایوما مرأت سألت زوجہا طلاقا فی غیر ما بأسن کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس عورت نے بھی اپنے شہر سے طلاق طلب کیا فی غیر ما بأسن بغیر کسی وجہ کے یعنی کوئی وجہ نہیں ہے اور بیوی اپنے شہر سے طلاق مانگ رہی ہے تو فحرامن علیہ راحیت الجنہ اس پہ جنت کی خوشبو حرام ہے اب ایک طرف جبنہ ابھی تک باتیں آپ کے سامنے رکھیے بلا وجہ بھی عورت الگ ہو سکتے ہیں بلا وجہ مطلب پسند نہیں ہے یہ تو کم سے کم وجہ رہے گی ایسا تو ہی نہیں سکتا کہ کوئی وجہ ہی نہیں ہو کم سے کم یہ تو وجہ ہوگی کہ پسند نہیں ہے تو میں ابھی تک آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ بلا وجہ بھی یعنی محض ناپسندیدگی کی وجہ سے عورت الگ ہو سکتے ہیں لیکن یہ حدیث کیا بتا رہی ہے کہہ رہے کہ بلا وجہ اگر عورت نے الہدگی کا فیصلہ کیا تو جنت کی خوشبو اس پر حرام ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے اس روایت کو بہت سارے لوگ صحیح سمجھتے ہیں اس لئے عورت کو پریشان کرتے ہیں یہ روایت صحیح نہیں ہے ایک تو صحیح نہیں ہے دوسرا صحیح حدیثوں کے خلاب بھی ہے اس حدیث میں جو اتنی زبردست وعید ہے کہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گی اللہ کے نبی نہیں اگر ایسا معاملہ تو تو اللہ کے نبی ان لوگوں کو سمجھاتے کہ کوئی مسئلہ نہیں کیوں الگ ہونا چاہتی ہو یہ روایت صحیح نہیں ہے اس کی صند پر ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ معاملہ بہت ہی پیچیدہ ہے لیکن ان شاٹ یہ کی روایت یہ صحیح نہیں ہے ایک اور روایت ہے مصنف ابن ابی شہبہ میں وہ بھی صحیح نہیں ہے یہ ضعیف روایت ہے شاہر بن حوشب جو صحابی نہیں ہے وہ ڈائریکٹ نبی سے روایت کرتے یعنی مرسل روایت ہے کی تزوجہ رجلن امراتن علا عادی نبی ایسے سے کی ایک شخص نے اللہ کے نبی کے دور میں ایک عورت سے شادی کیا فتح اللہ کا اس کو طلاق دے دیا تو اللہ کے نبی نے کہا کی بغیر وجہ کی تم نے طلاق دے دی تو کہا ہاں اور پھر اس نے شادی کیا پھر اس نے طلاق دے دیا ایسے دو تین بار ہوا دوسری سے شادی کیا طلاق دے دیا تو جو بار بار ایسا کر رہا تو اللہ کے نبی نے کہا ہر آدمی جو مزا لینے کے لئے شادی کرتا ہے اور پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے یا عورت جو مزا لینے کے لئے شادی کرے اس کو چھوڑ دے اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے یہ روایت بھی ضعیف ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے یہ دوسری وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ روکتے ہیں ایک تیسی روایت ہے مستدرک حاکم میں اور یہ صحیح روایت ہے لیکن اس کو لوگ سمع نہیں پاتے اس میں یہ ہے کہ اللہ نے فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے یہ رجل تزوج امراتا ایک شخص نے ایک عورت سے شادی کیا فلمہ قضا حاجتہ منہ اور جب بندے نے اپنی ضرورت پوری کر لی یعنی شادی کیا ہم بستری کیا وغیرہ وغیرہ تلق رہا اس کو طلاق دے دیا و ذہب امریہ اور اس کی مہر ہڑپ کر لے گیا اور آگے ہے اور ایک شخص نے کسی کو اجرت پر رکھا نوکری پر رکھا فذہبہ بے اجرتی اس کی نوکری نہیں دیا و آخر یقتل دابت نابسن اور ایک ایسا شخص بلا وجہ کسی جاندار کو مارے تو اس میں جو ہے نا وہ اصل میں مہر ہڑپ کرنے کی بات ہے ایک آدمی نے شادی کیا عورت سے استفادہ کیا اور پھر اس کو طلاق دے دیا مہر نہیں دیا تو اس میں جو وعید ہے نا مہر ہڑپنے کی وعید ہے طلاق دینے کی وعید نہیں ہے اس کو چھوڑنے کی وعید نہیں ہے جیسے آگے جو مثال ہے دوسرا جو سنٹنس آگے کہ ایک آدمی نے نوکری پر رکھا کسی کو اب بھگا دیا اس کو اور اس کی تنخواہ نہیں دیا تو کیا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نوکری سے کسی کو نکال نہیں سکتے نکال سکتے ہیں لیکن اس کی نوکری نہیں کھا سکتے اس کی تنخواہ نہیں کھا سکتے ہیں تو ایسے یہ بھی ہے کہ شادی کرنے کے بعد طلاق دے سکتے ہیں لیکن مہر نہیں کھا سکتے طلاق دے رو اس کے مہر واپس کھا تو یہ کچھ حدیثیں تھی جس سے کچھ غلط فہمیاں ہو رہی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کیا کہ اپنی مرضی چلے گی چاہے شوہر ہو چاہے بیوی ہو اپنی مرضی سے وہ الگ ہو سکتی کوئی روک نہیں سکتا تو خلا کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں تھی لیکن میں نے یہ صرف دو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں ایک یہ کہ جیسے مرد کو طلاق کا حق ہے ایسے عورت کو خلا کرتے ہیں دوسری بات میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی جیسے مرد بالکل آزاد ہے طلاق دینے میں کوئی اس پہ دباؤ نہیں ڈال سکتا ایسے ہی خلا لینے میں عورت آزاد ہے کوئی اس پہ دباؤ نہیں ڈال سکتا خلا سے متعلق کچھ اور مسائل بھی ہیں جو انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے جیسے کہ عورت خلا لینے چاہتی ہے تو کیا شوہر کی پرمیشن ضروری ہے کی نہیں ہے یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خلا لے گی لیکن جب شوہر دے گا تب ایسا کچھ بھی نہیں ہے شوہر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جیسے شوہر طلاق دیتا ہے بی بھی نہیں بول سکتی میں طلاق ریسیو نہیں کرتی ایسا نہیں بول سکتی ہو تو ایسے عورت خلا لے رہی ہے تو شوہر کچھ نہیں کر سکتا اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے وہ کوئی روک تھامنی کر سکتا یہ کچھ لوگوں نے اپنا طور سے بنا رکھا ہے انشاءاللہ ہم آگے اس کو واضح کریں گے کہ خلا اگر عورت لینا چاہتی ہے تو اس میں شوہر کا کوئی رول نہیں ہے وہ چپ چاپ بیڑھ کے صرف ایک سین دیکھ سکتا ہے اس میں کچھ وہ کر نہیں سکتا ہے جیسے آدمی طلاق دی رہا ہے تو عورت چپ چاپ بیڑھ کے منظر دیکھ سکتی ہے وہ کچھ کر نہیں سکتی ہے ایسے وہ خلا لے رہی ہے تو شوہر صرف دیکھ سکتا وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے اس کو انشاءاللہ آگے واضح کریں گے اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق ہر فیصلہ انجام دینے کی توفیق دا خرمائے کو一 پ Presentation راب ہم انجام دینے کی توفیق کہ جیسر کا دیکھ سکتا ہے جیسر کا دیکھ سکتا ہے